سورہ فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے لیکن اس کی فضیلت صرف کچھ لوگوں کو پتا ہے آپ کو پتا سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے آپ کی جسم میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بیماری ہے کوئی بھی تکلیف ہے اس کی شفاہ ہے سات دفعہ پڑھنے سے اور اپنے اپنے دم کرنے سے اس میں آپ کو کتنی شفاہ من سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ جو اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجا تھا تب کی صورت نازل میں تھی یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی مسلمانوں کے دعا پڑھیں یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک بہت سپیشل ذریع ہے اس کی تصویر جو مسلمان کسرت سے کرتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی تصویر زیادہ زیادہ کیا کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے دور پر آگے شیئر کریں کیا پتہ کتنے لوگ سور فاتحہ پڑھے اور آپ کو اس چیز کا کتنا حجر ملے جزا کرنا سور فاتحہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے لیکن اس کی فضیلت صرف کچھ لوگوں کو پتا ہے آپ کو پتہ سور فاتحہ کی فضیلت کیا ہے آپ کی جسم میں کوئی بھی چھوٹی چھوٹی بیماری ہے کوئی بھی تکلیف ہے اس کی شفاہ ہے سات دفعہ پڑھنے سے اور اپنے اپنے دم کرنے سے اس میں آپ کو کتنی شفاہ مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فرشتہ جو اس دنیا میں کبھی بھی نہیں آیا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجا تھا تب کی صورت نازل ہوئی تھی یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بتائی مسلمانوں کو کہ وہ دعا پڑھے یہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کا ایک بہت سپیشل ذریعہ ہے اس کی تصویر جو مسلمان کسرت سے کرتا ہے اس کے لئے بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کی تصویر زیادہ زیادہ کیا کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں کیا پتا کتنے لوگ صورت پاتے پڑھے اور آپ کو اس چیز کا کتنا حجر ملے جزا کرنا